اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم آدھ کو بھی تباہ کیا قوم سموت کو بھی تباہ کیا فیرون کو بھی اور اس سے پہلے بھی بہت ساری بستیوں کو ہم نے اُلڑ دیا کیوں فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ ان کا جرم کیا تھا اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کی اللہ کے بھیجے ہوئے سفیر کی نافرمانی اللہ اپنے بندوں سے بات چیت کرنے کے لیے اپنے نمائندوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اور اس پر دلائل قائم کر دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ نہیں ہیں ایک عربی میں کہتے ہیں دلیل اور ایک تیز ہے برہان برہان کا مطلب ایسی مضبوط دلیل کہ اس کا انکار ممکن ہی نہ ہو اور قاطع کہتے ہیں بہت ہی مضبوط تو جو سچے پیغمبر ہوتے ہیں جو سچے پیغمبر کیونکہ وہ میسنجر ہوتے ہیں اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے ذمہ لازم ہے کہ اللہ ان کے برحق ہونے پر برہان نہیں دلیل نہیں بلکہ دلائل بھی نہیں بلکہ برہان بھی نہیں بلکہ براہین براہین برہان کی جمعہ اور براہین بھی قاطعہ یعنی ان کے برحق ہونے پر ایک دلیل نہیں بلکہ بہت سارے دلائل بلکہ دلائل بھی نہیں برہان اور برہان بھی نہیں بلکہ براہین بہت سارے مضبوط دلائل اور وہ بھی قاطع ایسے دلائل کے اس میں کسی کے پاس انکار کا کی مجال ہی نہ ہو اتنے مضبوط دلائل اتنے مضبوط ہوں گے مثال کے طور پر آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں سادہ نکانامہ چلے گا ایسا ہی ہوتا ہے یعنی ملک کے اندر ہی کہیں ٹریبلنگ کرنا چاہتے ہیں بیرو نے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو بھئی نادرہ کا فارم چاہیے ڈاکومنٹ تھوڑے کیا ہو گئے مضبوط ہو گئے بھئی وہ ایک علامت ہے کہ بھئی آپ کی گورنمنٹ نے آپ کا پروپر اندراج کر لیا ہے آپ کسی غریب ملک میں رہتے ہیں جس ملک کی عوام وہاں سے ویسا ہی بھاگنا چاہتی ہے تو وہاں جالی شناختی کارٹ بھی بہت چل رہے ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹ بنانا آسان ہوتا ہے حکومت کو بتا ہوتا ہے یہاں کوئی رہنا ویسا ہی نہیں چاہتا لیکن ملک جتنا ترقی کرتا چلا جاتا ہے اسٹیبل ہوتا چلا جاتا ہے پھر اس ملک کی نیشنیلٹی بھی مشکل اور اس کے ڈاکومنٹ میں دو نمبری کا امکان بھی بولو نا بھئی نہیں ہوتا وہ بہت مضبوط ڈاکومنٹس ہوتے ہیں انگوٹھے بھی آنکھے بھی سیکیئیوٹی کا بھی یہی نظام ہے آپ سسرال جا رہے ہیں سیکیئیوٹی کا کوئی سیٹ اپ ہے وہاں پہ بم رکھ کے آ رہے ہیں حالانکہ اختلافات وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ائرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو گولی کا گھوکھا لے جا کے بھی دکھائیں آپ کیا خیالیں طبیس سے تلاشی ہو گیا آپ کی یہ کیا نکل رہا ہے بھائی یہ باروت کی بھوک کیوں آ رہی ہے تو وہاں بہت میار آپ کا کیا ہوتا چلا جاتا ہے جگہ جتنی حساس ہوگی نا تو سیکیئیوٹی کا میار بھی اتنا ہی اونچا تو اب خوب سمجھ لو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ داری جن شخصیات کی ہوتی ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے کون کہہ رہے اللہ کہہ رہے تو ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ جس کا شریعت سے تعلق ہو یہ خوب سمجھ لیں پیغمبروں نے بعض باتیں ایسی کی ہیں جن کا دنیاوی زندگی سے تعلق ہے وہ قول حجت نہیں ہوتا خود حدیث سے یہ مضبون ثابت ہے جو شریعت کی بات تو وہ ساری انسانیت پر کیا ہے وہ حجت ہے اس کی خلاف ورزی ایسے جیسے کس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اللہ کی تو باب بتاؤ ان کے ڈاکومنٹس کتنے مضبوط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جس سے یہ پتا چلے کہ یہ کس کے نمائن دے ہیں اللہ کے ان کی ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں ذرہ برابر بھی غلط کا جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا اور ایک دلیل اللہ ان کے برحقونے پر قائم نہیں کرتے دلائل کے امبار لگا دیتے ہیں لیکن جس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں بصیرت کی آنکھیں وہ تو جتنے بھی دلائل دیکھ لے اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آتی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا نا تو بنی اسرائیل کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ کون کہہ رہے ہیں میں اتنے دلائل کے امبار لگائے ہیں فیرون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں پیغمبر میں ایک ان کے برحق ہونے کے موجزے دوسرا ان کی تعلیمات تعلیمات بھی ان کے نبی ہونے کی دلیل جو تعلیمات وہ دے رہے ہوتے ہیں اور بلکہ ہم یوں سمجھ لیں کہ تعلیمات اور عمل کو الگ کر لیتے ہیں ایک ان کا کیریکٹر وہ خود کیسے ہوتے ہیں دوسرا ان کی تعلیمات اور تیسرا ان کے موجزے یہ تینوں چیزیں مل کے ان کے یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ سچے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فیرون کے پاس بھیجا تو فیرون نے کیا کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے حالانکہ جو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تھی نا باتیں جو تعلیمات تھیں وہ خود اس کی دلیل تھی کہ یہ غلط نہیں ہو سکتے کیوں اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں ڈائریکٹ ایک ایسے شخص کا پہنچنا جس پر قتل کا کیس چل رہا ہو نہیں آری بات میرا خیال بھائی کسی پر قتل کا کیس ہو حکومت اس کو تلاش کر رہی ہو گورنمنٹ کیس کو پکڑو اور قتل بھی انہوں نے جان کر نہیں کیا باز دفعہ انسان پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے جان کر قتل کیا میں چونکہ مجرم ہوتا ہے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا باز دفعہ توبہ اتنی تگڑی ہوتی ہے لیکن قتل جان کر نہیں ہوا غلطی سے ہوا ہے اور پتہ بھی ہے کہ فرعون اس قتل کے بدلے میں دیت نہیں لے گا اصولی طور پر تو دیت بنتی ہے نا جب آپ کسی کو جان بوجھ کر نہیں یار امام حنیفہ بڑے زبردست آدمی تھے آج ایک دلیل اللہ نے امام حنیفہ کے قول کی دماغ میں ڈالی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نظر میں اگر کوئش اس کسی کو قتل کرتا ہے اور ایسے آلاز سے قتل کرے جو قتل کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں تو قساس نہیں ہے دیت ہے یہ اگرچہ موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں بھئی کسی بندے نے کسی کا دھنڈے سے سر پھاڑ کے بندے ہی مار دیا تو اس سے دیت لی جائے گی قساس یہ شبہ عمد کہلاتا ہے اس میں شبہ ہے اب بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں بندے نے یعنی اس کا مطلب جب گولی سے مارو گے تو سزا ملے گی دھنڈے سے مارو گے تو سزا نہیں ملے گی بھئی وہ کہتے ہیں دھنڈے سے مارنا اس میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس کی نیت مارنے کی تھی بھی کہ نہیں تھی اور یہ سب سے بڑی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے مکہ مارا بندہ کلٹی ہے بھئی تو موسیٰ علیہ السلام پر ماز اللہ قساس نہیں بنتا تھا اس دور کے لحاظ سے بھی نہیں بنتا تھا بھئی مارنے کی نیت نہیں تو مکہ اس کی علامت ہے کہ مارنے کی نیت نہیں تھی ہاں اگر کوئی قاتل اعتراف کرے کہ میں نے ڈنڈا اس کے سر پر مارا ہی قتل کی نیت سے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے اس لئے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ آلہ جارحہ سے کوئی کسی کو قتل کرے گا تو تو قساس لیا جائے گا آلہ جارحہ سے قتل نہیں کیا تو یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے اور جب شبہ ہوتا ہے نا شبہ کا فائدہ ہمیشہ مجرم اٹھاتا ہے عدالتوں میں بھی قانون ہے کہ جب بھی شبہ ہوگا تو اس کا فائدہ کون ہوگا جرم ثابت کرنے کے لئے نا پورے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ذرہ بھی شبہ نہ ہو تو سزا تو ملے گی اس کو لیکن قساس والی نہیں ملے گی تو خیر تو موسیٰ علیہ السلام اب آپ دیکھو کہ فیرون کے لئے اتنا کافی تھا کہ ان پہ قتل کا کیس ہے میں نے مشورہ کیا تھا کہ میں ان کو قتل کروں گا یہ ملک سے چلے گئے کئی سالوں کے بعد کم سے کم بارہ سال کے بعد یہ واپس آ رہے ہیں کم سے کم تو ایسے میں تو انسان جب واپس آتا ہے تو چکے سے کہیں جا کے ٹھیر ٹھکانے لگا کے زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے کبھی بھی وہ اس گورنمنٹ کے پاس اس بادشاہ کے پاس نہیں جائے گا جس بادشاہ کی نظر میں آپ موس وانٹڈ ہیں یہ خود ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ واقعی ان کو کس نے بھیجائے اللہ نے اللہ نے نہ بھیجا ہوتا خود سے انسان ایسے کام نہیں کرتا لیکن فیرون کی کھوپڑی میں بات میں یہ فیرون کی جو مثالیں دے رہا ہوں یہ فیرون کو سمجھانے کے لیے نہیں دے رہا یا فیرون کو شرم دلانے کے لیے آپ کہیں گے یا موسیقی صاحب کیا فیرون کی باتیں لے کے بیٹھے گئے چلو بھئی شکر ہے مائک کھل گیا دوبارہ بند ہو گیا تھا نا تو یہ میں فیرون کو سمجھانے کے لیے نہیں کم ہو گئی یہ آواز ولید کو بلائیں اس نے ایک دفعہ مائک ٹھیک کیا تھا زندگی بھر کے لیے وہ پھس گیا ہے جو ایک دفعہ مائک ٹھیک کرتا ہے اس کا مطلب وہ ٹھیک کر سکتا ہے اس کو بلاؤ بھئی یہ مائک کو کیا ہو گیا تو اب مجھے ایک بات بتاؤ وہ کسی اور کے ذمہ لگا دیں پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہو نا آپ تو تو اب مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو میں سمجھا رہا ہوں نا یہ ہم میں اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہم فیرون نہیں ہیں لیکن حرکتیں ہماری فیرون سے کم نہیں ہم بھی نہیں بات کو سمجھ پا رہے ہیں ہم سب انتظار کر رہے ہیں مرنے کا ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس سمجھ میں آ گیا بھئی شریعت صحیح کہہ رہی ہے عقل بھی کہتی ہے شریعت بھی کہتی ہے لیکن وہ اپنی بدعملی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں غوری نہیں کرتے اس پہ بیٹھ کے تو خواہشات کی غلامی خواہشات کے پیچھے چلنا انسان کو ایسے تباہ و برباد کرتا ہے جیسے فیرون کو تباہ و برباد کیا فیرون کیوں بات نہیں سمجھنا چاہ رہا تھا غوری نہیں کر رہا تھا اسے پتا تھا کہ اگر میں نے مان لیا کہ واقعی اللہ نے بھیجائے تو پھر مجھے ان کو فالو کرنا پڑے گا میں جو قوم کا بڑا بنا ہوا ہوں باپ بنا ہوا ہوں یہ عہدہ مجھ سے ختم اور آج بھی ہے یہ آپ جب تک دین کو فالو کر رہے ہیں جب تک آپ کا نہ مال کا نقصان ہو اور نہ عزت کا نقصان ہو جہاں یہ دو نقصان ہونا شروع ہو گئے وہاں انسان شریعت کو فالو نہیں کرتا تو ہم اور آپ کی بھی یہی حالت ہے تو علماء کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے وہی حل ہے جو فیرون میں ایک درباری تھا فیرون کا جو مومن ہو گیا تھا لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا اس نے جو فیرون کو سمجھایا نا نصیحت کی تو وہی بات ہمارے لئے بھی ہے اس نے فیرون کو کیا سمجھایا قرآن میں آتا ہے کہ رجل مومن ایک مومن شخص فیرون بھئی یہ سیٹی کی چیز جو آواز آ رہی ہے نا مائک سے ولید بھئی اس کو ختم کریں اللہ کا واسطہ بہت بہت دعائیں دوں گا ایک صاحب آیا آج کے میری جمعے کو دوسری شادی یہ خاص دعاؤں کی درخواست خاص دعاؤں کی درخواست کہہ رہے ہیں ایک تو اس کی دعا کی درخواست ہے کہ ہو جائے اس کا بھی لفڑا نہ پڑ جائے کوئی کہہ رہے ہیں لفڑا پڑنے کا پڑا چانس دوسرا کہ اس کے بعد بھی میں سیٹ رہا ہوں ہسی خوشی زندگی گزرے تو میں نے کہا دعا کرنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کر لیں گے دعا لگ رہے ہیں ہسی خوشی زندگی میں نے ان کو بتایا کہ میں دوسری شادی والے سے دو والوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ خیریت ہے میں یہ نہیں پوچھتا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھڑے کچھ کم ہوئے یہ پوچھتا ہوں یہ پوچھتا ہی نہیں کہ خیریت ہے میں خامہ بیکار سے سوال ہے یہ پوچھتا ہوں کہ کچھ جھگڑا کنٹرول میں ہوا خیریت بہریت گئی تو لیکن مرد قلندر ہے کر رہا ہے اچھی بات ہے ماشاءاللہ تو اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی دلیل کافی تھی موسیٰ علیہ السلام ڈائرک کس کے دربار میں پہنچے ہیں جیسے ہی مدین سے مصر آئے تو سیدھا کہاں فیرون کے پاس ارے بھائی جو آدمی موسٹ وانٹیڈ ہوتا ہے وہ ڈائرک حکومت کے پاس نہیں جاتا اس کو تو ڈر ہے مجھے پکڑ کے قتل کریں گے اور جا کے نصیحت کر رہے ہیں یہ تو اور بڑا مسئلہ ہو گیا ہے بھائی اگر گئے ہوتے ایکسکیوز کرنے کے لیے بھائی بارہ سال بھول بلائیا ہوگے کچھ کمپرومائز کرتے ہیں اور کچھ جوڑ توڑ کر کے کچھ معذرت چاہتا ہوں آپ کا غصہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا اور میرا جو مکے میں پاور تھی وہ بھی اب آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں ویسی نہیں رہی اول تو وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہوگی لیکن ایک مثال ہے فیرون کو یہ خطرہ ہوگا کہ دوبارہ بھی کسی کو مکہ لگا سکتے ہیں تو یہ تو بندی روزانہ ہول سیل کے حساب سے مرتے رہیں گے تو بھائی میں یہ ایگریمنٹ کر لیتا ہوں آئندہ کسی کو تھپڑ نہیں لگاؤں گا ٹھیک ہے نا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا جاتے ہی فیرون کے دربار میں جا کے کہنے لگے کہ فاتحہ فیرعون فقولا لہو قول اللیہنا لاللہو یتذکر او یخشا انہا رسولا ربک میں اور میرا بھائی حارون اللہ نے بھیجائے ہم دونوں کو کتنو بڑھا دھاوہ ہوئی ہم دونوں کو کس نے بھیجائے دیکھو میرے پاس لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں میں اکثر بھاگتا ہوں لوگوں سے نا ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا تو جو زبردستی ملنا چاہتا ہے وہ پھر اپنے ریفرنس بتاتا ہے مجھے حضرت دامت برکاتہ انہیں بھیجائے اب میں سوچ میں پڑھتا ہوں یارو حضرت جی تو بڑے آدمی ہم کیسے روکے ہیں مجھے فلانے نے بھیجائے مجھے ڈمکانے نے بھیجائے آج میں ملاقاتیں کر کر کے تھک گیا تو جب میں اٹھنے لگانا بالکل جب میں تھک گیا تو میرے بڑے بھائی کا فون آیا آپ فلانے ملنے کے لئے آ رہے ہیں میں نے کہا بھائی میں لیکن بڑے بھائی ہیں تو اب انہوں نے بھیجائے تو اب ملو بھائی بڑے بھائی کو کیسے آدمی منع کرے تو جیسے جیسے کسی کا مقام مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے وہ کسی کو بھیجے گا تو آپ کو اس سے ملنا پڑے گا بھائی وزیراعظم نے بھیجائے اس کو پولیس نے بھیجائے احسیچو صاحب نے بھیجائے تو یہ ریفرنس لوگ کیوں دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے باپ کو بھی اب ملنا پڑے گا کیونکہ اس کو احسیچو نے بھیجائے اس کو فلانے بھیجائے تو فیرون کے پاس جب ہم جیسوں کے پاس ٹائم نہیں ہیں تو فیرون کے پاس ٹائم ہوگا ملنے کے لئے کسی کی بات سننے کے لئے بولو نا اچھا میں اب لوگوں کو بل فرض بھگا رہا ہوں بھائی تجھے احسیچو نے بھیجائے تجھے بریگیڈیر صاحب نے بھیجائے تجھے وزیراعظم نے بھیجائے تجھے فلاں بزر نے بھیجائے میں نہیں مل رہا بندہ کہا اس کو اللہ نے بھیجائے اس کو کس نے بھیجائے نبوت کا تو اب دروازہ ہی بند ہوگی ہے اب تو یہ امکان نہیں ہے لیکن جب نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا یا بالفرض ابھی کھلا ہوتا پھر کوئی بندہ ناک کرتا اور میں کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے وہ کہتے ہیں مجھے کسی بڑے نے بھیجائے بھئی کس بڑے نے بھیجائے یار مجھے وزیراعظم میں نہیں ملتا بھئی وزیراعظم نے بھیجاؤ یا سچو صاحب نے بھیجاؤ وہ کہے جی آپ کے نانا نے بھیجائے بھائی میں نہیں مل بالفرض کہ مجھے اللہ نے بھیجائے اگر وہ یہ کہے مجھے کس نے بھیجائے ارے تو چکر میں پڑے گا نہیں آدمی اب تو امکان نہیں ہے نا کیونکہ نبوت کا دربازہ بند ہو گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے پاس گئے ہیں حارون علیہ السلام کو لے کر تو کیا کہہ رہے یہ نہیں کہہ رہے مجھے مدین کے بادشاہ نے بھیجا ہے میں اس سلسلے میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں مجھے علاقے کے آپ کے نازم نے بھیجا ہے کہ جا کے ڈائریکٹ ایکسکیوز کر کے آ جاؤ تو جان بخشی ہو جائے گی ورنہ نازم تو پکڑنے لگا تھا مجھے اس نے بھیجا ہے مجھے آپ کے وزیر نے بھیجا ہے تو وہ بھی فیرون سن لیتا نا بھئی میرا وزیر ہامان ہے تو بادشاہ لوگ اپنے وزیروں کا بھی خیال کرتے ہیں نا عثمان بھائی نے بھیجا ہے یہ بھی تو ہوتا ہے نا مجھے لوگ ملتے ہیں مفتی صاحب عثمان بھائی نے مجھے تو میں مل لیتا ہوں بھئی ہمارے بندے نے بھیجا ہے اس کو کیا کریں برنا تو ہم نے عثمان کو ٹوپیاں کرانے کے لیے رکھا ہوا ہے عثمان بھائی کو لیکن بعض دفعہ وہ بھیج رہے ہوتے ہیں بھائی ملیں ان سے تو نہیں ٹوپیاں کرانے کے لیے رکھا ویسے ہی وہ خود سے کرا رہے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ خام خامے ٹائم نہ بیس کرے کوئی بندہ تو اب وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے بھیجا کس نے فیرون کے وزیر ہامان سے میرا تعلق ہے تو فیرون پھر بھی سنتا ہاں بھائی میرا وزیر ہے اب ان لوگ کا خیال جیسے بادشاہ لوگ ولی عہد کا خیال کرتے ہیں میرے بعد بنے گا یہ تو اس کا بھی خیال کرو حکومت میں بغاوت کا بھی خطرہ ہوتا ہے نا چیف آف آرمی سٹاف نے کوئی بندہ بھیجا وزیر آزم کے پاس تو وزیر آزم سنے گا آرمی چیف سے خامخہ میں پنگے بازی لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی اس نے بھیجا تو ملو نا تو بھی بٹھاتا چلو بھائی بیٹھو بات سن کیا بات ہے حارون علیہ السلام کو بھی بٹھاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی خاطر توازو کرتا ہے میرے وزیر نے ہی اتنا خیال کی ہے تو بتائیے موسیٰ علیہ السلام نے ایسا حوالہ دیا کہ اس سے بڑا حوالہ دنیا میں کوئی ہو سکتا نہیں ہے کتنا ہی بیزی چل رہا ہو فیرون کتنا ہی مصروف ہو کتنا بڑا عہدہ ہو اب فیرون کو بات سننا پڑے گی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذہانت سے کام لیا کہ بھری محفل میں گئے ہیں فیرون کے دربار میں اکیلے میں نہیں گئے جیسے ہم جب جہلم گئے نا بتا کے وہاں جا کے اعلان کیا میں آ رہا ہوں چھپڑ میں نہیں گئے وہ یہ چاہتے تھے کہ بیل بجاؤں چھپڑ میں گھس کے باتچیت کر کے پتلی گلی سے نکل آؤں چھپڑ میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو پکڑائی میں نہیں آتے کہ ہو کیا رہا ہے کچھ کام اوپن لی کرنے پڑتے ہیں تاکہ دنیا فیرون نہیں میں اس کو فیرون نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا فیرون نہیں مانے گا لیکن درباریوں میں سے تو شاید کوئی مان جائے ہو سکتا ہے یہ خود مان جائے نہیں مانے تو وہ تو کہیں گے نا کہ فیرون آپ کے سامنے ایک کھلے عام بات ہوئی ہے اور کھلے عام یہ تیہ ہوا ہے کہ جادو گروں سے مقابلہ ہوگا چھپڑ میں فیرون کہتا نا موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے کہ میں جادو گر تیرے مقابلے میں لا رہا ہوں این وقف پتلی گلی سے نکل جاتا کسی کو کیا پتہ چلتا موسیٰ علیہ السلام کا ٹائمز آیا ہوتا تو جو بات ہوگی اوپن لی یہ موسیٰ علیہ السلام کی پولیسی تھی تو حوالہ کس کا دیا انہا رسولہ ربی کا سورہ تاہہ اتنی مزے کی ہے ایسا مزہ آتا ہے انہا رسولہ ربی کا میری بھی تراویوں کی سورہ تاہہ جو ہے نا تراوی میں سال جو میں نے پڑھی ہے میری ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوئی بھی ہے بہت سے لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں تلاوت اپلوڈ کریں تو وہ ہوئی بھی اپلوڈ آپ چاہیں نا تو لکھیں گے ریسائٹنگ مفتی طارق مسعود اور وہ اس میں سورہ تاہہ لکھ دیں گے تو آ جائے گی اس کا ترجمہ بھی ڈالا ہوئے ہم نے بہت زبردست مضمون ہے اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ اے فیرون ہم تیرے پروردگار جو تجھے کھلاتا اور پلاتا ہے تجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اس کی طرف سے اس کے میسنجر بن کے ہم تیرے پاس آئے ہیں اتنا بڑا حوالہ دے دیا کہ اس سے بڑا ریفرنس کوئی ہو نہیں سکتا یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ تو ایسے نہیں ہے لیکن یہ اس سے بھی بڑا حوالہ ہے جنیت جمشید کا بڑا بھائی ہے نا ہمائیوں وہ ملنے کے لئے آیا مجھ سے ملنے کے لئے آیا تو میرے بڑے بھائی بیٹے ہوئے تھے نیچے تو انہوں نے میرے بڑے بھائی کو کہایا مفتو تارک صاحب سے ملائیں ان کو نہیں بتا تھے میرے بڑے بھائی ہیں تو بڑے بھائی نے کہا اچھا دیکھتے ہیں ابھی تو پھر وہ تھوڑا سا نا اسٹائل میں کہہ رہے آپ کو پتا ہے میں کون ہوں مجھے تو نہیں پتا آپ کون ہے کہہ رہے میں جنیت جمشید کا بڑا بھائی اچھا میرے بھائی نے کہا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں کہہ رہے میں مفتو تارک مصرح ساتھ کا بڑا بھائی تو اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَا ہم تیرے جو تجھے پالتا ہے نا جس جو تجھے کھلاتا پھلاتا ہے جس نے تجھے حکومت دی تو تیری پرورش کر رہا ہے رب کہتے ہیں پالنے والا جیسے ہم جانوروں کو پالتے ہیں ایک ایک چیز کی کیر کرتے ہیں نا تو ایسے انسانوں کا رب صرف خالق نہیں ہے اللہ بلکہ کون ہے رب ہے وہ تو پالتا ہے ایک ایک چیز کا خیال کرتا ہے ساری ضرورت کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی ہیں تو اے فیرون تیرے رب نے ہم دونوں یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے رب نے میرے رب نے یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں میرے والد صاحب نے مجھے بھیجائے سامنے والا ہو سکتا عزت نہ دیں میں کہوں آپ کے والد نے مجھے یہاں بھیجائے تو اپنے باپ کا حوالہ سن کے آدمی تھنڈا ہو جاتا ہے یار اس سے تو ملنا ہے میرے والد صاحب نے اس کو بھیجائے تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے میرے رب نے تیرے رب نے ہم دونوں کو میسنجر بنا کے تیرے پاس بھیجائے اور ہماری دعوت کی بنیاد کیا ہے ایک تو رب تیرہ بھی ہے میرا بھی رب ہے دوسری بات بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے آج کل جتنے بھی قائدین ہوتے ہیں نا مسیبت میں سب پیچھے ہوتے ہیں پبلک آگے ہوتی ہے یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے یہ قائد قوم کے ساتھ خیرخواہ نہیں ہے یہ خیرخواہ نہیں ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قائد بن کے آئے نجات دہندہ بن کے آئے سب سے پہلے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا سب سے پہلے فیرون کے سامنے بلکل نمائع ہو گئے جا کے تو پہلی بات موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ موس وانٹڈ بنے ہوئے ہیں مگر کتنے کانفیڈنس کے ساتھ فیرون کے دربار میں کھڑے ہو گئے فیرون چاہتا اقل استعمال کرتا تو وہ کہتا کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے کیونکہ خدا کے بھیجنے پر ہی کوئی اس طرح اعتماد کے ساتھ آ سکتا ہے جب تک خدا کی طرف سے گارنٹیاں نہ ملی ہو اور خدا نے آرڈر نہ دیا ہو خود سے آنا یہ ہماکت ہے یہ تبلیغ نہیں ہے یہ بڑی دلیل تھی اس کے بعد پھر فیرون نے کہا فمر ربکو ما یا موسیٰ کون ہے رب بھئی کس کی بات کر رہے ہو اتنا بڑا مقالمہ ہوا ہے نا قرآن نے اس مقالمے کو مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے بیان کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فیرون کے ساتھ جو پہلی ملقات ہوئی وہ بہت طویل ملقات تھی وہ چھوٹی نہیں تھی وہ مختصر ملقات نہیں تھی شروع میں صرف دلائل اور دعوت چلتی رہی ہے قَالَ رَبُّنَ الَّذِي آتَا كُلَّ شَيْنْ خَلْقَهُ ثُمَّ حَدَا وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہر چیز کو نیچر کے راستے پہ چلا دیا ہر چیز جو منیجمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آٹومیٹیکل ہی نہیں ہے منیجمنٹ کسی منیجر کے بغیر ممکن نہیں ہے اگر یہ کائنات خود سے ہوتی خود ہی چل رہی ہوتی اس میں یہ منیجمنٹ تھوڑی ہوتی تو میں اکثر مثال دیتا ہوں گلاس ٹوٹتا خود بخود ہے جھڑ کبھی خود بخود نہیں سکتا گلاس خود بخود نہیں جھڑ سکتا یہ انسان جھڑ کے انسان کیسے بن گیا آنکھ ناک کان دل دماغ جگر یہ پانی میں ایسے سوفیر کیسے سال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں پانی جاتا ہے اور اس میں آنکھیں اگنا ناک اگنا کان دل دماغ جگر اگنا شروع اور ادھرز دنیا میں آیا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام یہ مختصر لفظوں میں بتا رہے ہیں انزلہ من السمائی ماہ آسمان سے پانی برسا رہے اور ترہ ترہ کے نباتات پیدا کر رہے ہیں پوری اللہ کی کبریائی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں جب فیرون نے دیکھا یہ تو اللہ کی جب اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے ہمارے ایک دوست ہیں تبلیغ میں بڑا وقت لگایا انہوں نے اب لگا رہے بھی رہے ہیں وہ بڑے لبرل قسم کے بلکل ہی آزاد خیال تھے نہ نماز نہ روزہ میں نے ان سے پوچھا آپ یہ ایک دم لائن پر کیسے آگئے کہہ رہے ہیں ایک دماغ میں مسجد سے گزر رہا تھا تو ایک تبلیغی بھائی بیان کر رہے تھے اللہ کی بڑائی ہے اللہ ایسا ہے تو کہہ رہے ہیں ایک دم نہ مجھے اثر ہونا شروع ہو گیا میرے اوپر کہ یار اللہ کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہم تو ہر وقت فلان کی گاڑی ایسی فلان کی بنگلہ ایسا فلان کی جائداد ایسی فلان کی بزنس ایسا فلان کی بیوی ایسی یہ بھی تفسر ہو رہے ہیں آج کل میری والی ایسی اس کی ایسی یہ بھی تفسر آج کل نوجوانوں میں ہو رہے ہیں اور بات شو مارنے کے لیے میری دیکھو کیسی یہ بھی جا فیس بک پہ اپنی بیویوں کے ساتھ تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے بھی لگا رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ دیکھو دوستوں کو سڑھانے کے لیے بے پردگی کا جو بڑا نقصان ہے نا بہت بڑا نقصان اس کا ایک بڑا نقصان جو لوگ بیویوں کی تصویریں وائرل کرتے ہیں اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ اب خوبصورت بیوی بھی ایک شو مارنے کا ذریعہ بن گئی ہے اس کا ان لڑکیوں کو نقصان ہو رہا ہے جن کی واجبی شکل ہے یا شکل میں کم ہے پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ یار ایک لڑکی کی شکل زیادہ اچھی نہیں ہے خاندان اچھا چلوائی چلا لیں ایک لڑکی کی شکل اچھی نہیں ہے لیکن مالدار ہے غریب کہتا تھا چلو سسرال کا کتنا کچھ چڑکاؤ ہمارے اوپر بھی ہوگا کبھی وہاں جا کے اچھا کھالیا کریں گے اس بہانے اچھے پہ بیٹھ جائے کریں گے صوفہ اچھا ہوگا نا سسرال میں تو اچھا صوفہ پہ بیٹھ جائیں گے اچھا کھالیا کریں گے اس بہانے کبھی تو بہت ساری وجوہات سے جو لڑکیوں کی شکلیں اچھی نہیں تھیں یا بہت زیادہ اچھی نہیں تھی ان کی بھی شادی اچھے اچھے آدمیوں سے ہو جائے کرتی تھی لیکن اب نوجوان جب شادی کرتا ہے تو بیگم کی تصویریں اس کو ڈالنی پڑتی ہیں تو اگر وہ اچھی نہ ہو تو دوستوں کی طرف سے اچھا رسپونس نہیں آتا پہلا ایمیج ہی تصویر سے جاتا ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ان لڑکیوں کو جن کی شکلیں زیادہ خوبصورت نہیں ہیں تو لوگ کمپرومائز نہیں کرتے کہ دوستوں سے ملانا ہے تو دوست کیا کہیں گے کیا اٹھا کے لے آیا عورت غریب آدمی سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس نے ملانا ہوتا ہے اپنے ہزبینڈ کو بتانا ہوتا ہے اپنی فرینڈز کو میرے ہزبینڈ کرتے کیا ہیں اگر یہ بتا دوں گی گولے گھنڈے کی دکان ہے تو عزت ختم تو وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہی لیکن یہ نوبت تو بہت کم آتی ہے کہ پوچھے کہ کیا کرتے ہیں اس میں دو نمبری بھی کی جا سکتی ہے لکڑ دا کام کرتے ہیں یعنی مسواک بیشتے ہیں لیکن اس کو آپ لکڑیوں اس میں توریہ بھی ممکن ہے لیکن جب آپ نے شکل دکھا دی دنیا کے سامنے اس میں جھوٹ ممکن نہیں ہے تو اس لیے بیگم چھپانے کی چیزیں اس کو میرے بھائی گھر کی چار دیواری میں چھپا کے رکھا کرو اس کو اس کی فرینڈز سے تو ملاو اپنے دوستوں سے بولتے کیوں نہیں نہ ملاو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے یہ کلچر غلط ہے کہتے ہیں ہم براٹ مائنڈڈ ہیں ہماری وائف ان کی وائف سے ان کی وائف سے ملنے ٹھیک ہے ہماری وائف ان سے اور ان کی وائف ہم سے تو کیوں مل رہے ہو بھائی چھوڑو یار کوئی کرنے کا کام ہے ہم ہمیں براٹ مائنڈڈ بنتے بنتے پورے کلچر کی ایسی کی اس کے سائٹ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں ان چیزوں کے بقتی نقصان نہیں ہوتے لیکن دیر پا نقصانات ہوتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں اور عورت کو نقصان ہوتا ہے اس کا بھائی کسی نے شادی کی اس کی بی بی خوبصورت ہے بصورت ہے طلاقی آفتہ ہے بیوہ ہے عمر زیاد ہے عمر کم ہے اس کا ہیڈ ہے کہ بھائی تو بچی کے تو نے شادی گلی مٹھائی کھلا دے پتلی گلی سے نکلو دولن کو جھانکنے کی کوشش مت کرو اب دولنیں بیٹھی ہوتی ہیں شادی ہال میں مرد بھی جا جا کے دیکھ رہے ہیں اس کو دوست بھی جا جا کے دیکھ رہے ہیں اب بتاؤ کوئی پچیس سال کا آدمی چالیس سال کی بیوہ سے کرے گا اسی صورت میں شادی وہ اسٹیج پہ چالیس سالہ بیوہ دولن بن کے بیٹھی ہوئے یہاں دوست بھی جا جا کے دیکھ رہے ہیں تو وہ تفسرہ کریں گے دوست تو پھر آپ کو بتا ہے وہ وہ چھوڑتے تھوڑی ہوں تو تفسرہ کرتے ہیں تو بھائی جس سے بھی کیے بیوہ سے کیے طلاقی آفتہ سے کیے جس سے بھی کیے ان کا پرسنل معاملہ ہے یہ ایکسپوز کرنے کی نمائع کرنے کی چیزیں نہیں ہیں ہاں اپنی بکریاں دکھاؤ میں بکریاں دکھاتا ہوں بکرہ لیا پچھلے توارکو خاندانی بکرہ دکھاتا ہوں یہ بکرہ دیکھو تو اس سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا لوگوں میں بکرہ خریدنے کی بکریاں پالنے کا شوق پیدا ہوگا تو اچھا ہے ہو جائے شوق پیدا تو بیویوں دکھاؤ گے نا تو خوبصورت بیوی ہوگی تو وہ جو دوسرا ہوگا وہ کہا گیا میں پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آیا وہ دکھائے گا ہی نہیں اب آپ کو کہا اچھا اس لیے نہیں دکھا رہا بلکل اس کی مثال ایسے جیسے میت کو چھپانے کا حکم ہے میت کو چھپانے کا میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اللہ ان کی مغفرت فرمائے میں نے نہیں زیارت کروانے کی لوگوں نے کہا باتیں بنیں گی کہیں شکل تو نہیں بگڑ گئی خدا نہ خواستہ کوئی کچھ چھپا اس لیے رہے ہیں اللہ نہ کرے میں نے کہا بھائی اللہ کا فضل ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے کہا بعض دفعہ انسان کی شکل خراب بھی ہو سکتی ہے موت کی وجہ سے یہ تو نیچرل ہے نا فالج والا آدمی کا مو ٹیڑا ہو جاتا ہے بعض دفعہ کچھ بھی دس چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس سے تو اور ثابت ہوتا ہے کہ میت کو چھپانا چاہیے تاکہ اگر اس کی شکل خراب ہو گئی ہے تو لوگ اس کے بارے میں غلط تفسریں نہ کریں اسلام میں میت کو بڑی عزت دی گئی ہے تب ہی تو غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ کے دفنائے جاتا ہے تو اسلام یہ چاہے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کہیں اس کا مو یوں ہو گیا اس کا مو ایسا ہو گیا اس کا یوں ایسا ہو گیا تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے خیر تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک دلیل کیا ہو گئی یعنی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ پیغمبر کے برخ ہونے کے ایک دلائل نہیں بلکہ دلائل کے امبار لگاتے ہیں پھر جا کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں اور پھر ان کو کوئی فالو نہیں کرے گا تو بستیوں کی بستیاں اُلڑ دی جاتی ہیں قوموں کو سمندروں میں غرق کر دیا جاتا ہے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے دنیا کا عذاب بھی آتا ہے آخرت کا عذاب بھی آتا ہے تو یہ ایسا ہی نہیں ہو جاتا تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کے کہا میں مجھے کتنے کانفیڈنس کے ساتھ پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر اپنا کچھ بھی نہیں میں ایسا ہوں میں یوں ہوں میں یوں ہوں آج کیا ہوتا ہے کہ جب جو باطل لوگ ہیں ان میں بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمائع کرنا چاہتے ہیں اپنے مشن اور اپنے ویجن کو پیچھے رکھتے ہیں پیغمبروں میں یہ چیز نہیں ہوتی دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ میں آپ کو نبی بنا رہا ہوں فیرون کے پاس جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا چل گیا بنی اسرائیل کا لیڈر کون ہے میں ہوں لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ ذمہ داری کو پسند نہیں کیا کہا حارون کو بنا دیں میرے بھائی کو علماء کہتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کیونکہ ان کو کیا تھا کہ بھئی میری زبان اس طرح بلاغت نہیں ہے جس طرح حارون حارون جتنا اچھا کام کر سکتے ہیں اتنا اچھا میں نہیں کر سکتا آج کسی میں ظرف ہے کہ یار میں جس ویجن کو لے کے چل رہا ہوں جو میں امت کی خیرخواہی چاہتا ہوں فلا آدمی اگر الیکشن میں جیت جائے تو وہ زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے بنیسبت میرے لہذا میں پیچھے ہڑ جاتا ہوں فلا کو آگے لے آتا ہوں نا 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 جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جب میں ہوں تو وہ کس کھٹ کی مولی ہے وہ کیوں آ رہا آگے اس کا مطلب اپنی شخصیت کو نکھارنا اُبھارنا مقصد ہے قوم کی خدمت مقصود نہیں ہوتی علماء نے ایک مثال بیان علماء کہتے ہیں اگر آپ علماء یہ مثال علماء کے لئے بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں ممبر پہ بیان کر رہے ہیں آپ کو خیال یہ ہے کہ اگر فلا آدمی اس ممبر کو سنبھال کر بات کرے تو قوم کو مجھ سے زیادہ فائدہ ہوگا تو اگر آپ پھر ممبر نہیں چھوڑتے تو اس کی علامت ہے کہ آپ تبلیغ اپنے لئے کر رہے ہو اللہ کے لئے نہیں کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو اپنی سیٹ فوراں چھوڑ دی نبوت بھائی ٹھیک آزمائشیں آئیں گی لیکن نبی نبیوں والا اکرام بھی تو ملے گا نا بری اسرائیل کی طرف سے لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں حارون کو بنائے وہ بلیغ ہیں وہ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں اللہ نے کہا کلہ اے موسیٰ ہرگیز ایسا نہیں ہے ہاں ہم حارون کو تیرا مددگار بنا دیں گے جو آدمی حب جاہ کا مریض ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے مجھے مددگار بھی نہیں چاہیے ون مین شو میں اکیلا ٹھیک ہے نا میں ہوں بس کوئی بھی نہیں ہو اس جیسا تو یہ تکبر ہے تو جس عالم کے پاس جس مذہبی لیڈر کے پاس آپ کا ذہن یہ بن رہا ہو نا کہ آپ کو وہی اچھا لگنے لگے باقی سارے خراب تو سمجھ لو کہ آپ کا جو لیڈر ہے نا جو قائد ہے وہ ٹھیک نہیں ہے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں بہت سالوں کہتے ہیں ہم فلاں کے بیان سنتے ہیں ہمیں وہ اتنے اچھے لگتے ہیں پھر وہ دوسروں کے کیڑے نکالنا اپی فلاں بھی غلط فلاں بھی غلط یہ ہر طبقے میں آپ کو ایسے مولوی ملیں گے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے ایسا لگتا ہے ان کے علاوہ دنیا میں کوئی صحیح ہے ہی نہیں وہ ہو یہ رہا تھا بڑی ہوشیاری سے چلاکی سے وہ اپنے مریدوں کا ایسا ذہن بنا رہے ہوتے ہیں سراحتا نہیں کسی دوسرے کی نفی نہیں کرتے لیکن ایسی چلاکی سے ذہن بنا رہے ہوتے ہیں کہ لا شعوری طور پر ان کے مریدوں کو ان کے شاگردوں کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ بس یہی ہے دنیا میں باقی کوئی بھی نہیں ہے تو جس مرید کے دماغ میں یہ خیال آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ فالٹ میرے شیخ میں ہے شیخ صحیح نہیں ہے باقی سارے کیا ہیں صحیح ہیں بہت مشکل ہے بات سمجھانا بہت مشکل ہے تو ایسے علماء کے پاس جایا کرو جن سے مل کے آپ کو باقیوں سے عقیدت بڑے جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو ایسی تنظیم میں جاؤ دینی تحریک میں جس تحریک کے بعد آپ کو دین کی دوسری تحریکیں بھی اچھی لگنے لگیں اگر آپ کی تنظیم جس میں آپ جسے آپ نے جوائن کیا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے سارے پکوڑے بیچ رہے ہیں یہی تنظیم ہے جو دین کا کام کر رہی ہے تو سمجھ لو یہ تخریب کا کام زیادہ کر رہی ہے دین کا کام کم کر رہی ہے بعض تنظیمیں ایسی ہیں ہیں وہ قرآن کی تنظیمیں اور سنت کے کو زندہ کرنے کی تنظیمیں اور توحید اور توحید کا پرچار اور بیدت کے خاتمے کی تنظیمیں لیکن جب آپ ان تنظیموں کو جوائن کرو گے تو آپ کو ایسا لگے کہ صرف یہی ان کے علاوہ سب کیا ہیں غلط ہیں تو بس سمجھ لو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی دین کا کام کر رہا ہے بھائی اتنے سارے شعبیں صرف تم یہ صرف رکشے پہ اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ کہیں بھی اچھا نہیں لگتا تو موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس دیکھو بھائی پھر دوسری بات موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے کہ یہ نبوت کس کو ملے حارون کو اللہ نے کہا نہیں آپ لیڈر بنو گے مسلط کیا گیا آپ کے اوپر اس اہدے کو پھر حارون کے ساتھ جب پہنچے ہیں دربار میں تو اپنی بڑائیاں بیان نہیں کر رہے میں نہیں ہے میں کیسا میری صلاحیت ہو تو میں تو تیرے دربار میں اتنے سال رہوں میری ذہانت کا تجھے پتا نہیں ہے اپنی نیکیاں بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبری آئی تاکہ دعوت میں یعنی یہ بالکل فیر رہے دعوت اور ویژن جو آپ کا اور جو آپ کا مقصد ہے اس میں کوئی یعنی کلیاریٹی رہے اس میں کوئی کسی قسم کی اس میں ابحام نہ ہو کہ کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں بھئی اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہوں جو ہم سب کا رب ہے اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کی جب فیرون نے دیکھا نا کہ یہ تو سارا مجمع میرے ہاتھ سے نگلتا جا رہا ہے اور اللہ کی اللہ ہی اللہ چل رہا ہے تو پھر فیرون پہلے تو یہ دیکھو کتنا ہوشیار ہے پہلے یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی دعوت کیا ہے اس کا خیال تھا پہلے میں دعوت میں عیب نکالوں گا سکم نکالوں گا کہ آپ باتیں غلط کر رہے ہو جب اندازہ ہو گیا باتیں غلط نہیں ہیں تو پھر انسان شخصیت پہ آتا ہے جتنے لوگ جو حق کے خلاف چلتے ہیں پہلے وہ حق کی دعوت میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پھر جب دیکھتے ہیں کہ یار ان کی دعوت میں کوئی سکم نہیں ہے پھر شخصیتوں پہ کیا اچھالا جاتا ہے کیچڑا آج بھی آپ دیکھ لو یہ ہمارے جو لبرل طبقہ ہے جو دین سے دور ہے یہ کیا کرتے ہیں پہلے تو جو مولویوں کی تغریریں ہیں پردے کے متعلق داڑی سے متعلق نماز سے متعلق حج سے متعلق قربانی سے متعلق سود سے متعلق اس میں ایکچولی اسلام تو یوں کہتا ہے یہ لوگ یوں کہتے ہیں ایکچولی لیکن جب دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی بات علماء کی بات غلط نہیں ہے پھر علماء کی شخصیتوں میں ابہ یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں ابہ یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں ابہ یہ مولوی ابہ ان کے گھروں میں جا کے دیکھو تمہیں پتہ چلے گا بیویوں کو انہوں نے رسیوں سے باندھا ہوا ہوتا ہے صبح و شام کوٹتے ہیں اور پھر کہیں ذرا سے واقعات ایسے ظلم کے آ جائیں دیکھو وہ جو عزیز الرحمان صاحب تھے ان کا بھی کیس آیا سامنے بہت بڑا جرم ہوا ان سے کبھی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے اس جرم کی اس کو کتنا اچھالا گیا اس کے بعد ہمارے ایک سیاسی لیڈر بھی ایکسپوز ہوئے ہوتل کے کمرے میں اس کو کتنا اچھالا گیا دونوں میں فرق سمجھ میں آرہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مولوی تھے مولوی کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے اور یہ مولوی تو نہیں تھا نا تو اس نے کر لیا تو کیا ہوا بھائی یہ جرم اخلاقی لحاظ ٹھیک ہے مولوی جرم کرے تو بڑا جرم ہے لیکن اتنا بھی فرق نہیں ہے کہ ایک پہ ایسے مٹی ڈالی گئی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور ایک کوئی سے اچھالا گیا ہے پوری دنیا میں جیسے یعنی یہ مولویوں کے گویا ٹھیکے دار تھے یہ صاحب ٹھیک ہے نا ساری دنیا سے ان کو نمائندہ بنا کے مولویوں نے بھیجا ہوا تھا ایک آدمی کے پرسنل ایک جرم کو اتنا اچھالا گیا اور وہی جرم ایک لبرل آدمی کر رہے تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو یہ فرق بھی اسی وجہ سے ہے کہ جب تک مولوی کو آپ اس کی حوصلہ اس کو معاشرے کا ایک قابل اعتراض فرد نہیں بناوگے اس وقت تک آپ کو یہ خطرہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں یہ باتوں میں غالب آ جائے گا دلائل کی دنیا میں غالب آئیں گے باتوں میں ہمارے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں ہے تو اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھر آخر میں فیرون کیا کہتا ہے کہ اے موسیٰ اگر تو سچا ہے اپنی دعوت میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کس نے بھیجائے خدا نے کوئی نشانی دکھا کوئی ایسی نشانی دکھا جس سے ہماری عقل کیا ہو جائے ایک دم حیران جو ہم سمجھیں کہ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی فَأَلْقَعَصَاهُ پہلے پوری دعویٰ سننی پوری تبلیغ سننی اس میں کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ میں کیا عہب تلاش کروں بات تو خدا کی ہو رہی ہے کبھی کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کا کیا ہو گیا جو اتنے دنیا سے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے سارے فیرون یہاں سے بات کچھ حال لیتا کہ ہمارے باپ دادہ کو وہی کیا کہہ رہا ہے جہنم یہ دیکھو یعنی اس کو کہتا ہے نا ایموشنل بلیک میلنگ لوگوں کو جذباتی کر دیتا کیا رہا ہم اببہ کو یہی سے پڑا ہو جاتا ہے مناظروں میں ایسا ہی تو ہوتا ہے مناظروں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں سامنے والے کو غصہ پھر اس پر بڑے بڑے مناظر اس طرح سے ہوئے ہیں ایک صاحب کہنے لگے ہمارا کسی سے مناظرہ ہو رہا تھا چوہے لاکھے ہم نے پہلے ربے میں رکھے ہوئے تھے کہ اگر ہم ہارنے لگے چوہے چھوڑ دیں گے اس سے بھگدر مچے گی سب بھاگ بک کے خط ہو جائے تو یہ بھی باطل لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ یار جب ہارنے لگو تو کوئی نہ کوئی لفڑا ڈال دو کہ یہ بات ہی کہیں سیٹنگ ہی نہ ہو تو فیرون نے جذباتی کام کی بھی کوشش کی فیرون نے کہا کہ اے موسیٰ اگر ایک خدا پر ایمان ضروری ہے تو ہمارے باپ دادے تو ایک خدا کو نہیں مانتے تھے ان کا ہوگا کیا وہ یہ چارتہ موسیٰ علیہ السلام بولیں بھائی وہ بھی جہنم میں جائیں گے یہاں سے فوراں کیا کرتا وہ ارے میرے اببو کو میرے ڈیڈی کو جہنم ہی بول دیا اور دیکھو تمہارے باپ کو بھی کیا بول دیا جہنم میں تمہاری ماں جس نے تمہیں دودھ پلایا حالانکہ کہ اس کا جنت جہنم سے کیا تعلق ہے بھائی آپ کو دودھ پلایا نا اس نے لیکن جس خدا نے ماں کو یہ اولاد دی اس ماں نے اس خدا کو مانا کہ نہیں مانا بھائی مخلوق پر احسان ہے نا خدا کیلئے کیا کیا انہوں نے اب موسیٰ علیہ السلام دلائل کی دنیا میں الچ جاتے دلیل سے سمجھاتے لیکن لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے میری ماں کو جہنم میں میری باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیا اب یہ تو بڑا پھڑا کھڑا ہو جاتا وہ دلائل سے سمجھاتے کہ بھائی تیری ماں کا جنت جہنم سے کیا تعلق ہے جنت جہنم کا تو عمل سے تعلق ہے نا اللہ یہ دیکھ کے کسی کو جہنم میں ڈالے گا کہ مشرک تھا یہ دیکھ کے تھوڑی ڈالے گا کہ تیری ماں تھی یہ تیرا باپ تھا ایسے تو بھی کسی کا باپ ہے پھر تو ساری بحضی غلط ہو گئی تو دلیل حضرت موسیٰ کے پاس بہت واضح تھی جواب دینے کے لیے لیکن حضرت موسیٰ بہت ذہانت اور حکمت بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہے تھے ان کو پتا تھا ابھی یہ فیرون کی چلاکی وہ سمجھ گئے بلکل ایسے جیسے ہم نے کہا نمائندے سے رابطہ کرو ڈہرکھ ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نمائندے کا نمبر یوٹیوب پہ ڈالو تاکہ پتا چلے کہ یہی نمائندہ ہے ورنہ ہمیں مکر جائیں گے بھئی ہمارا نمائندہ نہیں تھا یہ سمجھتے ہو بات کو کیا نہیں سمجھتے خیر یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا ایمان کفر کی جنگ نہیں تھی میری تو عادت ہے نا درمیان میں چیزیں لانے کی تو وہ ایمان کفر کی جنگ تھی یہ تو چلتا ہے مارکٹ میں جو کچھ ہو رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے فیرون نے کہا اچھا اپنے تقریر تو بڑی زبردست کر دی وہ رب جس نے جو کائنات کو بنایا جو ہر چیز کو نیچر پہ چلایا جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے منہ خلقناکم اسی مٹی سے پیدا کیا اسی مٹی میں کر دیتا ہے اور ترہ ترہ کے نباتات پیدا کیے ٹھیک ہے جی بہت زبردست فیرون سمجھ گیا بھئی یہ قوم میرے حاصل سے یہ تو پورا مونانت تاری جمیل صاحب کا بیان ہو گیا لوگ جذباتی ہو رہے ہیں ان کی بیان جیسا بیان ہو گیا یہ تو لوگ جذباتی ہو رہے ہیں یہ تو سارے مجھے چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے فورا یوٹن لیا کہنا فما بار القرون الولا اچھا آپ اتنی سچے ہو تو ہمارے باپ دادے اور جتنی قومیں چلی گئیں ہیں ان کا انجام کیا ہوگا وہ چارہ تھا یہ زبان سے کیا کہہ دیں بھئی جو شرک پر گئے جہنم میں اور پھر مجھے موقع مل جائے گا دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمہ عند ربی فی کتاب وہ کہاں جائیں گے کس کو کیا ٹھکانہ ملے گا میرے رب کے پاس کتاب میں سب محفوظ ہے لا يضل ربی میرا رب نہ غلطی کرتا ہے کہ کسی کو جنت میں جانا ہو جان کر اس کو جہنم میں پھیک دے اور بنتی جہنم ہو صحیح نا زبردستی اس کو کہاں گزر دے جنت میں ولا ينسا اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھولے سے ایسا ہو کہ جانا جنت میں تھا غلطی سے بھولے سے یعنی جہنم میں پھیک دیا تو جس کو جہاں جانا ہوگا میرا رب وہی بھیجے اللذی جان لکم الارض مہدہ پھر اللہ کی تعریفیں شروع کر دی وہ رب جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا یعنی دوبارہ سے ان کو پتا تھا کہ میں جو رب کی قبریائی بیان کر رہا ہوں نا فیرون کو زیادہ تکلیف قصے ہو رہی ہے اور یہ مجھے بیان نہیں کرنے دے گا اور یہ موقع میرے ہاتھ میں دوبارہ آنے والا نہیں ہے وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا اور زمین میں اس نے تمہارے لئے راستے بنا دی میں حیران ہوتا ہے جو پہاڑی سفر کرتا ہوں نا میں ہر پہاڑ میں راستے بنے ہوئے ہیں بھئی کتنی چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں یہ خدا کی طرف سے پہلے سے انتظام ہے اس کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ دنیا بلکل بند ہو جائے پہاڑوں کو اللہ نے اس طرح سے بنایا کہ اس میں راستے بن سکتے ہیں تو پھر فیرون نے جب دیکھا نا کہ یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر فیرون کیا کہتا ہے کہ فَاتِبِ آیَتِن تیرے پاس کوئی نشانی ہے نا کوئی موجزہ دکھا دے بھئی پہلے پیغمبر جتنے آئے ہیں کیا لے کر آئے ہیں موجزہ کچھ ایسا چھمبے کی چیز دکھا جس سے ہم سمجھیں کہ بھئی یہ انسانوں کا کام نہیں ہے خدا تیرے ساتھ ہے فوراں اب میں بتا رہا ہوں نا ڈاکومنٹس پیغمبروں کے پاس بہت مضبوط ہوتے ہیں آج دیکھو ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی جھوٹی نبوت کا کوئی امام مہدی کا کوئی پتہ نہیں کیا نکل گیا آ رہے ہیں امام مہدی جب آئیں گے نا اتنے واضح دلائل ہوں گے کہ ساری دنیا گواہی دے گی یہ کون ہے ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی لہور سے اٹھ کے دعویٰ کرے گا پھر باتیں بھی مخنچوں والی شروع کر دے گا آج کل جتنے امام مہدی مارکیڈ میں آ رہے ہیں آدمی کہتے ہیں انسان کا بچہ نہیں ہے یہ امام مہدی کہاں سے ہو گیا بلکل روحانی علاج والے ہوتے ہیں یہ امام مہدی جو بنتے ہو رہے ہیں اور اب شکر ہے لوگ ڈرتے ہیں یہ امام مہدی یہ ماشاءاللہ ویٹ لیفٹنگ کا ماہر بن چکا ہے اس کو چھپڑ میں بتاتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں یہ بھی مارکیڈ میں چل رہا ہے اس کو چھپڑ میں کیا بتاتے ہیں میں مہدی ہوں تو وہ جیسے روحانی علاج والے ان کی باتیں آپ سنو تو وہ کوئی اقل مند انسان نہیں لگ رہے ہوتے یہ تو معالج پتہ نہیں کہاں سے ہو گئے تو ان کا بھی یہی ہے تو پیغمبر کے ایسے دلائل ہوتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اور ہاتھ گربان میں ڈالا جب نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا فیرون کو بڑا زبردست موقع ملیا بھائی جادو ہے حالانکہ تو نے تو خود کہا تھا نا کوئی موجزہ دکھاؤ تو نے خود کہا تھا اگر تم نے جادو ہی کہنا تھا اس کو تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر موجزے کا مطالبہ موجزے تو اسی طرح کیا ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اے فیرون پھر تو نے جب اس کو جادو ہی کہنا تھا تو یہ مطالبہ ہی نہ کرتا کچھ اور دلیل مجھ سے مانگتا کیونکہ اس بات کا تو امکان تھا کہ موجزے کو تو کیا کہے گا جادو کہے گا امکان تو تھا نا اس بات کا تو پہلے سے ہی ایسی بات جیسے ایک آدمی کہتا ہے مجھے کسی نے کہا تم قسم اٹھا کے کہہ دو کہ یہ بات درست ہے یعنی میں نے تمہارے اتنے پیسے دینے ہیں میرے سامنے یہ واقعہ ہوا کہہ رہے ہیں میں نے قسم اٹھا کے کہا کہ تم نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں اس نے کہا جھوٹی قسم اٹھا رہے ہو میں وہاں موجود تھا مجھے بڑا غصہ آیا میں نے کہا کہ پھر تم نے اس سے یہ کہا کیوں کہ قسم اٹھا کے کہو یہ کہا کیوں کہ قسم اٹھا گئے یہ تو بددیانتی ہو گئی نا قسم اٹھواتے ہی نہیں اس لیے کہ بھئی آپ یہ کہتے یار تمہاری قسم پر مجھے یقین نہیں ہے میں قسم ہی نہیں اٹھواؤں گا لیکن جب ایک آدمی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قسم اٹھا کے کہو کہ واقعی میں نے تمہارے اتنے پیسے دینے ہیں جو اگر وہ اس بات کے بعد قسم اٹھا لے تو پھر آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں جھوٹا اسی طرح یہ جو خرید و فروخ میں آپ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں اتنے کی لوں گا وہ کہہ رہے ہیں اتنے کی دوں گا جب آپ نے ایک قیمت پر کہہ دیا نا کہ میں اتنے کی لوں گا اور وہ کہہ دے ہاں اب آپ کے پاس نو کا آپشن اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے مہنگی بتا رہے ہو مہنگی ہے تو پھر موسیٰ بولا کیوں آپ نے آج کل یہ فروڈ چل رہے ہیں مارکیٹ میں زبان دے کے فوراں پیچھے اڑھ جاتے ہیں تو اب مسئلہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ تُو نے اگر اس کو جادو ہی کہنا تھا تو پھر یہ کیوں کہا کہ یہ کہ موجزہ دکھاؤ مجھ سے یہ کیوں کہا لیکن اللہ نے تو دلائل کی امبار لگانے ہیں نا موسیٰ کی نبوت پہ اللہ نے کہا کہنے دو کوئی بار فیرون نے کہا میں جادوگروں کا مقابلہ کرواؤں گا فیرون کا خیال یہ تھا کہ یہ جادوگر نہیں بھی ہیں تو اتنے سارے جادوگروں کا مقابلہ تو بہرحال نہیں کر سکیں گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا یہ بند کمرے میں نہیں ہوگا مقابلہ موعدکم یوم الزینتی وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ دُحَا یہ اس دن مقابلہ ہوگا جس دن عید کے دن پوری پبلک میدان میں جمع ہوتی ہے ان کا کوئی تہوار ہوتا تھا جن سب لوگ میدانوں میں نکلا کرتے تھے یہاں فیرون کو سمجھ جانا چاہیے تھا بھئی اگر یہ جھوٹے ہوتے تو کھلے عام یہ مناظرے کا اور مباحلے کا اور بحث کا چیلنج نہ کرتے یہ تو کہتے کہ نہیں فیرون میں مقابلہ نہیں کروں گا دیکھو یہ جادو کہاں سے ہے جادوگروں کو بلا کے ابھی تصدیق کروالو ان سے وہ بتا دیں گے جادو ہے یا نہیں ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کہیں بھی فرار اختیار نہیں کر رہے ٹھیک ہے بھئی مقابلہ ہوگا کھلے عام ہوگا بند کمرے میں نہیں ہوگا اور وجہ بھی دن بھی بتا دیا یہ بھی کہہ سکتے تھے بھئی پبلک کو جمع کر لو پھر خطرہ اس بات کا تھا فیرون نہ جمع کرنے سے روک دے کہیں پبلک کو تو یوم الزینہ عید کا دن جس دن ویسے ہی پبلک جمع ہوتی ہے کوئی روک ہی نہیں سکتا ان کو فیرون میں تھوڑی سی کھوپڑی ہوتی فیرون کے دربیاریوں میں وہ یہ کہہ سکتے تھے بھائی اتنے کونفیڈنس کے ساتھ قتل کر کے میرے دربار میں پہنچ کے مجھی کو تبلیغ کر رہے ہیں ہر چیلنج قبول کر رہے ہیں پھر میں کہہ رہا ہوں یہ جادو ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دن بھی بتا رہے ہیں لوکیشن بھی بتا رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہو سکتے اس کے بعد پھر جو مقابلہ ہوا ہے جادوگروں نے گواہی دے دی کہ یہ اللہ کے برحق نبی ہیں پھر اس کے بعد فیرون کو اللہ نے دریا میں سب کے سامنے غرق کر دیا تو اتنے اور اس کے بعد بھی موجزے ظاہر ہوتے رہے اتنے موجزے اور براہین کے بعد یہ پھر بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کی حجت تمام ہوئی ہے اب موسیٰ کلیم اللہ کی زبان سے جو لفظ نکلے گا اگر بنی اسرائیل اس کو فالو نہیں کرے گی تو یہ خدا کی بغاوت اور خدا کی نافرمانی کے زمرے میں آئے گا اب انکار نہیں ہو سکتا اور پھر یہ چیزیں بنی اسرائیل کی اولادوں میں تواتر کے ساتھ گئی ہیں کہ ایسا ہوا تھا آپ کہہ سکتے ہو نا بنی اسرائیل نے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا تو یہ سب چیزیں ایک دفعہ تو ہو جاتی ہیں پھر یہ خبر متواتر ہوتی ہے جو تواتر کے ساتھ چلتی ہے